موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو انجیل مقدس مقدس یوہنہ کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے یسو آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو اور یسو نے پھر ان سے کہا اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پاس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے اور یسو نے پھر ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا تم روح القدس لو جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں مگر ان بارہ میں سے ایک یعنی تومہ عرف دی دمس یسو کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا ہم نے خداوند کو دیکھا ہے مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ میں اپنے انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز یقین نہ کروں گا آٹھ روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تومہ ان کے ساتھ تھا گو دروازے بند تھے تو بھی یسو آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا تمہیں سلامتی حاصل ہو پھر اس نے تومہ سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال اور غیر معتقد نہیں بلکہ معتقد بن تومہ نے جواب میں اس سے کہا تو میرا خداون اور میرا خدا ہے یسو نے اس سے کہا اے تومہ اس لیے کہ تُو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لائیا ہے مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں اور یسو نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرش میں دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسو ہی المسیح ابن خدا ہے اور کہ تم ایمان لاؤ کر اس کے نام سے زندگی پاؤ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش شو مرحبا 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 مل کے سب یہ کہو مرحبا 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 مل کے سب یہ کہو مرحبا 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 اور ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کے پجاری ہیں ہمارا خدا زندہ ہے برحق ہے سچا ہے اور ہم اس سچے واحد کامل اور زندہ خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں پاشکہ ایک بہت 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 بڑی عید ہے جس نے انسانی زندگیوں میں ایک بہت بڑا انقلاب لائی ہے بہت بڑا انقلاب لائی ہے آج میں یوہن آباد کے تمام مسیحی خاندانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پچھلے سات ہفتوں سے مسلسل خدا کی پاک حیکل سے جڑے رہے پاک ہفتے کی ہر عبادت میں آپ کی شمولیت آپ کی موجودگی آپ کا ایمان آپ کا جوش آپ کا جذبہ دیدنی تھا دیکھنے کے قابل تھا قابل ستائش تھا ایک اویرنیس تھی ایک ایمانی جذبہ اور جوش جو اس سارے ایام کے اندر ہم نے دیکھا ہے اس کے لئے میں اپنی طرف سے فادر امجد یوسف کی طرف سے فادر شراز بیوینس کی طرف سے برادر جی کی طرف سے پوری پاسٹر ٹیم کی طرف سے منات صاحبان کی طرف سے آپ سب کا آپ کی برپور تعلیوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ہمارا ایمانی سفر ہے اور ہم ہر سال اس ایمان کو ترو تازہ کرتے ہیں تاکہ سارا سال ہم اس ایمان میں قائم رہیں اور اس ایمان کے سچے اور زندہ گوا رہیں اور اس ایمان کو دوسروں تک لے کر جا سکیں اور زندہ یسو کی خوشخبری جو ہماری زندگیوں کے لئے ایک بہت خوبصورت امید ہے ہم نا امید لوگوں کو بھی یہ امید دلا سکیں میں ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مختلف خدمات کے وسیلے سے خدا کے اس پاک گھر سے جڑے رہے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھایا اور بڑی لگن کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے سارا انجام دینے کی سر توڑ کوشش کی اور یہی ہمارا کام ہے کہ جتنے لوگ بھی اس خانہ خدا سے جڑے ہوئے ہیں اس خانہ خدا کی خدمت کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور ہم ان سب کو دل سے پیار کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں ان کی خدمات ہمارے لیے خوصلہ حفظہ ہوتی ہیں کیونکہ کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ ساری ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکتا یہ ایک ٹیم ورک ہے اور اس ٹیم کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ یوہن آباد میں یسو کے نام کو عزت اور جلال کر لیں سارے لوگ خداون کے لیے کام کرتے ہیں نہ تو کوئی میرے لیے کام کرتا ہے نہ فادرز کے لیے کام کرتا ہے نہ مناد صاحبان کے لیے کام کرتا ہے یہ یسو کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ ڈیوٹی یسو کے لیے ہے انسان آنی جانی بات ہے ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے یہ آپ کا چرچ ہے یہ آپ کا کلیسیا ہے آپ نے یہاں رہنا ہے فادر یقوب برکت اکثر کہا کرتے تھے اور سوال کیا کرتے تھے کہ گرجہ کن ہے تو لوگ کہتے تھے ہمارا ہے وہ کہتے تھے نہیں کہو یہ میرا ہے انڈوینچولی ذاتی طور پر ہر شخص یہ بات کہے یہ چرچ میرا ہے اور جب یہ کانسپٹ آپ کی زندگی میں آ جائے گا کہ یہ چرچ میرا ہے میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے میری ذمہ داری ہے میں نے اس کو خوبصورت بنانا ہے تو پھر بہت ساری باتیں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود بخود خل ہو جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی نظر میں بڑے ہونے کی کوشش کریں انسان کسی کو کوئی عجر نہیں دے سکتا اس خانہ خدا کے ساتھ جڑنا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی کو آپ نے جلال دینا ہے اگر چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو در گزر کرنا ہے ہم سب انسان ہیں کمزور ہیں اور ہماری ہماری سوچ فرق ہے ہمارا انداز فرق ہے لیکن وہ جس کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں جس کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ بہتر جانتا ہے اور وہ بہتر عجر دینے والا ہے اور اسی سے ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے اور وہ ہی ہماری زندگیوں کا مرکز اور محور ہونا چاہیے اس سارے عرصے میں برادر جی کی وساطت سے آٹھ سو چراسی لوگوں نے بائبل سٹڈی کے سارے محول کے اندر آٹھ سو چراسی لوگوں نے ان کی کلاسز میں آ کر خداوند یسول مسیح کی باتوں کو پاک ہفتے کی باتوں کو اور ساری باتوں کو سنا یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے تو ہم برادر جی کا اور ان تمام آٹھ سو چراسی لوگوں کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ان کلاسز میں آ کر خدا کے کلام کو سنا خدا کی باتوں کو سنا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنایا آج پاشکہ کا دوسرا اتوار ہے اور آج اس اتوار کو الہی رحم سے منصوب کیا جاتا ہے الہی رحم خدا کا رحم یہ ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے خدا کے رحم کو کسی بھی اے ہاتھے میں قید نہیں کیا جا سکتا نہ اس کو کوئی بیان کیا جا سکتا ہے ساکرشتی میں فادر امجد یہ بات کر رہے تھے کہ خدا کا رحم اتنا ہے کہ ہم ساری زندگی ساری زندگی اس کو دیکھنے کی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے وہ بتا رہے تھے ایون کے سارے فرشتگان خدا کے اس الہی رحم کا تجربہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری سوچوں سے ہماری عقل سے دانائی سے کہیں کہیں زیادہ ہے بہت بڑا ٹاپک ہے خدا کا رحم زندہ یسو ہمیں متحد کرتا ہے آج کی پہلی تلاوت اس بات کی غمازی کرتی ہے جو رسولوں کے عمال میں سے آپ نے سنی ہے کہ وہ لوگ کس طرح یسو کی قیامت کے بعد یسو کے جھیوٹنے کے بعد کس قدر متحد تھے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ شراکت رکھتے تھے اس لیے کہ ان میں کوئی شخص محتاج نہ تھا یسو کی قیامت ہمیں متحد کرتی ہے ہمیں خدا کے رحم کا تجربہ کرنے کی دعوت دیتی ہے ہمیں شراکت کرنے کی دعوت دیتی ہے اور وہ ایک خوبصورت تصویر جو رسولوں کے عمال کی کتاب میں آپ نے آج دیکھی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے اور ان دنوں میں امانداروں کی جماعیت ایک دل اور ایک جان تھی پوری امانداروں کی جماعیت ایک دل اور ایک جان اور کسی نے اپنے مال میں سے کسی چیز کو اپنا نہ کہا یعنی اس قدر متحد تھے کہ وہ چیزوں سے بالاتر ہو گئے تھے آج کی دنیا چیزوں سے پیار کرتی ہے آج آج ہم سب مٹیریلسٹک دنیا کے اندر بس رہے ہیں آج ساری توجہ سارا دھیان ساری جستجو چیزوں کے لئے ہیں اور آج کی یہ تلاوت ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اسٹر پاشکہ منانے کے بعد ہماری ترجیحات کیا ہے ہمارا فاکس کہاں پر ہے ہمارا مرکز اور محور کہاں پر ہے رسولوں کے عمال یسو کی قیامت کے بعد اس کے جی اٹھنے کے بعد ایک انقلابی زندگی میں آگئے ہیں متحد ہوگئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں ایک خاندان کی شکل اختیار کر لی ہے ایک کلیسیا بن گئی ہے ایمان میں مضبوطی آگئی ہے اور وہ موت کا جو اندھیرہ تھا موت کی جو ڈارکنس تھی وہ ختم ہو چکی ہے روشنی آگئی ہے جلالی یسو زندہ ہو چکا ہے اور جلالی یسو کا زندہ ہونا ہم سب کو مدہد کرتا ہے ہم سب کو جوڑتا ہے ہم سب کو اکٹھا کرتا ہے لیکن آج جب ہم اپنی اپنی زندگیوں پر اور اپنے اردگرد دیکھتے ہیں تو ڈویجن ہو رہی ہے تقسیم در تقسیم لوگ ہوتے جا رہے ہیں بے شمار ڈینومینیشنز ہیں چرچس ہیں مختلف تعلیمات آ رہی ہیں بے شمار عجیب کام ہیں اور ہر طرف آپ کو گلیوں میں ہالیلویہ ہالیلویہ ہم نے اس لفظ کا اتنا میس یوز کر دیا اس کو کہ ہمیں سمجھنے کہ ہم نے کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا ہر بس ایک عجیب سی کیفیت میں ہم آ چکے ہیں عجیب سی کیفیت اور آج رسولوں کی عمال کی یہ کتاب اور یہ تلاوت جی اٹھنے کے بعد کا منظر جو پیش کر رہی ہے جو محبت اور اکٹ کی جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہے وہ پاشکہ یہ ہے یسو کا جی اٹھنا یہ ہے وہ تبدیلی اگر جی اٹھیں یسو کے بعد اس پر ایمان لانے کے بعد اگر تبدیلی نہیں ہے اگر چینج نہیں ہے اگر خدا کا رحم ہمارے اندر نہیں ہے اور اگر اس کا تجربہ ہم آج کے اتوار نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے رحم کا تجربہ کیا اور پاپا عظم نے دو ہزار کہ اندر اس اتوار کو خدا کے رحم کا سال قرار دیا ہے کہ اس رحم کو سمجھنے کی کوشش کریں جو خدا نے ہم سب پر کیا ہے اور رسول بڑی قدرت سے خداون یسو کی قیامت کی گواہی دیتے رہے بڑی قدرت سے آج کتنی تعلیمات ہیں کتنی باتیں ہیں تعلیم بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لوگ چرچس میں جاتے ہیں بہت زیادہ لوگ واس سنتے ہیں بہت زیادہ گرم جوشی نظر آتی ہے لیکن چینج نظر نہیں آتی زندگیوں کے اندر وہ کام نہیں ہو رہا زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہے ایک روٹین کا کام ہم کرتے ہیں ہم اس رحم کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بناتے خداون یسو کی قیامت کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا بڑا فضل تھا کیونکہ کوئی ان میں محتاج نہ تھا کوئی ان میں محتاج نہ تھا یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے انڈیپینڈنٹ ہونا انڈیپینڈنٹ ہونا کوئی ان میں محتاج نہ تھا کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں فل فل تھے کوئی خواہش نہیں تھی کہ ہمیں یہ بھی مل جائے ہمیں یہ بھی مل جائے آج اگر کوئی چیز دینے والا آ جائے بانٹنے والا آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب بھوکے ہیں ہم نے کبھی چاول نہیں کھائے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح ہماری پتہ نہیں وہ کیا عجیب سی اور لکھا ہے کہ ان میں کوئی محتاج نہ تھا کوئی محتاج نہ تھا جمعے والے دن میں فادر امجد کو بتا رہا تھا کہ کئی لوگوں نے اس دن پہلے عبادت شروع کی اور وہاں سے لوگ چاولوں کے ڈبے لے کر ہماری عبادت میں آ رہے تھے ڈبے چار چار پھڑے نے اس عبادت سے بھی آ رہے نے تو جب یہ ایمان ہوگا کہ ہم نے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے ادھر سے بھی ایک ڈبا لینا ہے ادھر سے بھی ایک ڈبا لینا ہے تو پھر ہم زندہ یسو کی باتوں کو کیسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں اس دن بڑی وجیب سی ہماری کیفیت تھی سٹیج پر ہم دیکھ رہے تھے اور لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں ڈبوں کے ساتھ ہی آ رہے ہیں ان میں کوئی محتاج نہیں تھا یہ ساری مٹیریل چیزیں ہیں ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے آج ساری کی ساری باتیں اسی پر منحصر ہیں جہاں پر ڈبا ملنا ہے وہاں پر رونک ہونی ہے تو یہ مشترک تھی ساری چیزیں سب کو بانٹ دیا جاتا تھا کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس کے بعد یہ ایک خوبصورت کمیونٹی تھی ایک خوبصورت جماعت تھی ایک خوبصورت ایماندار لوگ تھے جو یسو کے جھی اٹھنے کے بعد اس پر ایمان لائے ہمیں دو ہزار سال سے زائد ہو چکے ہیں لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کیسا مسیحی ہوں رسولوں کے عمال جیسا مسیحی ہوں یا کوئی اور مسیحی ہوں ان پر بڑا فضل تھا ان میں کوئی محتاج نہ تھا لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے اور ان کو بیچتے تھے اور بیچی ہوئی چیزوں کا دام لاکر رسولوں کے پاؤں پر رکھتے تھے اور ہر ایک کو ان کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا یہ ہے وہ کمیونٹی یہ ہے وہ لوگ یہ ہیں وہ ایماندار یہ ہیں وہ جی اٹھے یسو کے پجاری یہ ہیں وہ ایمانی جذبوں سے سرشار جن کو اپنی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ ہو سکے آج کا انسان اپنے لیے صرف جیتا ہے انڈویجولزم ہے اور دوسرے کا کوئی احساس نہیں ہے بے حسی کی زندگی ہے لا تعلقی کی زندگی ہے خود غرضی کی زندگی ہے جھوٹ پر مبنی زندگی ہے نفرت کی زندگی ہے حسد کی زندگی ہے کینا کی زندگی ہے اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ آج کے لوگوں میں دیکھی دا سکتے ہیں آئیں آج کی اس پہلی تلاوت پر بورخوز کریں اور زندہ یسو کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور جلالی یسو پر ایمان لاکر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں آج کی دوسری تلاوت ہمیں یہی بات بتاتی ہے کہ جو خدا سے پیار کرتا ہے وہ اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ جس سے بھی آپ پیار کرتے ہیں اس کی بات کا انکار نہیں ہو سکتا ہر صورت پر آپ نے اس کی بات کو ماننا ہی ماننا ہے کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو چاہتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے وہ آپ کی زندگی کا مرکز اور محور ہے کیونکہ آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اس لیے اس کی باتوں کو ماننا آپ پر فرض ہو چکا ہے اور اس کی باتوں کو ماننا ہی اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے کہ میں تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں تو اس لیے میں تیری ہر بات کو مانتا ہوں تو جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اس کے خکموں کو مانتے ہیں آئیں اے پیارو جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ یسو ہی المسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے مالود سے بھی محبت رکھتا ہے اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزندوں سے محبت رکھتے ہیں جبکہ ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں کیونکہ خدا سے محبت رکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم بھاری نہیں ہیں بھاری نہیں ہیں انسانی محبت میں بڑے بڑے بھاری حکم ماننے پڑتے ہیں لیکن خدا کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں پر بھاری بوجھ نہیں ڈالتا اس کے حکم بھاری نہیں کیونکہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور جس فتح سے ہم دنیا پر غالب آگئے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے یسو فاتح ہے یہ فتح کا جشن ہے جو ہم مسلسل سات ہفتے تک منائیں گے یہ فتح کا جلال کا اور محبت کا جشن ہے خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے ہمارا ایمان ہے کون ہے جو دنیا پر غالب آنے والا ہے سو اس کے جو ایمان لاتا ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے یہ وہی ہے جو پانی اور خون سے آیا یعنی یسو مسیح جو نافق پانی سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے روح سچائی ہے ہم نے خدا کے حکموں کی بات کرنی ہے خدا کے حکموں کو اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے آج کی پاک انجیل میں خداون یسو المسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں ان سار ایام کے اندر ہم خدا کے خداون یسو المسیح کے زہوروں کی بات سنیں گے خداون یسو المسیح وقتاً فوقتاً بار بار مختلف اوقات کے اندر مختلف اشخاص پر ظاہر ہو کر اپنی قیامت کی تصدیق کر رہے ہیں تاکہ کل کو کوئی اس میں کوئی ابحام نہ رہے کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کو دیکھیں زندہ یسو کو دیکھیں اور بار بار وہ کہیں کہ ہم نے اسے وہاں دیکھا ہے ہم نے اسے وہاں دیکھا ہے وہ زندہ ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں تو مختلف ظہور ان ایام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خداون یسو المسیح زندہ ہونے کے بعد مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ اپنے موسنوں کو شاگردوں کو رسولوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اس موت کے اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہے اس خوف سے نکالنا چاہتا ہے جو یہودیوں کی وجہ سے تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ کہانی ختم ہو گئی ہے اب یہ داستان مٹ چکی ہے اب یسو ناصری ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا ہے آج یہ دوسرا ظہور ہے اور خداون یسو المسیح سلامتی کا توفہ دیتے ہیں اور ایک دفعہ تومہ وہاں پر موجود نہیں ہے اور شاگرد اسے کہتے ہیں کہ ہم نے خداون کو دیکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اس کے زخموں کو نہ دیکھ لوں جب تک میں اس کی پسلی میں ہاتھ نہ ڈالوں میں یقین نہیں کروں گا اور پھر آٹھ دن کے بعد آٹھ دن کے بعد دوبارہ خداون یسو المسیح ظاہر ہوتے ہیں ظہور ہوتا ہے اور تومہ وہاں پر موجود ہے اور ڈریکٹ خداون یسو المسیح اس کو مخاطب کرتے ہیں کہا تومہ آ اور دیکھ میرے ہاتھوں کو دیکھ میرے زخموں کو دیکھ میری پسلی کو دیکھ متقد بن غیر متقد نہ بن بردہ جی طارق میں بتا رہے تھے کہ ہم خداون یسو المسیح کے زخموں کو چھو کر اپنے زخموں کو ہیل کرتے ہیں اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہیں اس کے زخموں کو دیکھ کر ہم اپنے زخموں کو بہتر کرتے ہیں اس لئے خداون یسو المسیح کہتے ہیں آج تومہ دیکھ میرے ہاتھوں کو دیکھ اور شک کہ وہ زخم جو تیرے اندر ہیں وہ ہیل ہو جائیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور تو میرا گواہ بن جائے آہ میری پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال اور اپنے اس زخم کو بہتر کر اور وہ پھر ایمان کی ایک بہت بڑی گواہی دیتا ہے ایمان کی بہت بڑی گواہی دیتا ہے اور اس کی زبان سے یہ بات لکلتی ہے کہ تُو میرا خداون اور تُو میرا خدا ہے تُو میرا خداون اور تُو میرا خدا ہے میں تجھے سب کچھ مانتا ہوں تُو ہی میرا مالک ہے تُو ہی میرا آقا ہے تُو ہی جلالی یسو ہے تُو ہی جی اٹھا یسو ہے تُو ہی میرا محسن ہے تُو نے میرے لئے فدیہ دیا ہے تُو نے میرے لئے اپنا لہو بہایا ہے تُو نے میری موت کو ختم کیا ہے تُو فاتح اجل ہے تُو نے غنا پر فتح پائی ہے اور تُو نے قبر پر فتح پائی ہے میں آج اس بات کا تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ تُو میرا خداون اور تُو میرا خدا ہے آئیں اس ایمان سے ان ایام کے اندر ہم بھی اپنے خداون پر اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں ایمانوں کو ترو تازہ کریں یسو کے ظہوروں کو دیکھ کر اور زندہ یسو کے گواہ بنے بابتسمہ یافتہ کا فرض ہے کہ وہ اس زندہ یسو کو دوسروں تک لے کے جا سکے خدا ہم سب کو خداون کی یہ گواہی ہماری زندگیوں میں قائم رکھے اور ہم ہمیشہ اسی کے لئے کام کرتے رہیں اسی کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں وہ ہی ہمارا حادی رہے وہ ہی ہمارا منجی رہے اور ہم اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اسے اپنی محبت دکھا سکیں آج الہی رحم کی بات ہو رہی ہے آئیں ہم بھی اپنے اندر وہ رحم پیدا کریں رحم الہی رحم جو ہے جس کا ان دنوں میں ہم تجربہ کریں گے یہ یسو کا رحم ہے یسو کے وسیلے سے خدا ہم پر رحم کر رہا ہے تو ہمارے اندر بھی وہ رحم آنا چاہیے پیار اور رحم ایک ہی بات ہے خدا نے ہم پر رحم کیا ہے خدا ہمیں پیار کرتا ہے اور اسی پیار میں وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو نرم کر کے ایک دوسرے پر رحم کرنا سیکھیں تاکہ خداون کے پیچھے چل سکیں خداون کی پیروی کر سکیں اس کے حکموں کو مان سکیں خدا آپ سب کو اس دوسرے اتوار کے موقع پر پاشکہ کے دوسرے اتوار کے موقع پر الہی رحم کی برقات اتا فرمائے الہی رحم آپ کی زندگیوں میں آئے آپ الہی رحم کا تجربہ حاصل کریں اور الہی رحم کو دوسروں تک لے کے جا سکیں اس الہی رحم کو بانٹ سکیں آج اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری توجہ کے مستحق ہیں آئیں ان تک یہ رحم لے کر جائیں اور اس رحم کی برقات اور فضائل کو حاصل کریں مسیح ہمارے خداون کے وسیلے سے آمین موسیقی 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 موسیقی